پاس کا سیکنڈ ٹینس ہے پاس کنٹینوز ٹینس فیل ماضی جاری اردو علامات آتی اس کے آخر میں جملے کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے اور انگلیش بنانے کا طریقہ ہے سبجیکٹ کے بعد واز یا ور میں سے کوئی ایک لگا کر آئی این جی والی فارم لگائیں فرسٹ فارم کے آخر میں آئی این جی لکھیں گے تو اسے آئی این جی والی فارم کہیں گے اور آخر میں اوبجیکٹ آ جائے گا واز کا مطلب ہوتا ہے تھا اور یا تھی بھی ور کا مطلب ہوتا ہے تھے اب سبجیکٹ اگر سنگولر ناؤن ہوگا یا آئی ہوگا جیسے آئی ہی ہی اٹ یا سنگولر ناؤن تو اس کے ساتھ واز آیا گا جس کا مطلب ہے تھا یا تھی اور اگر سبجیکٹ بی یو دے یا پلورل ناؤن ہوا تو پھر اس کے ساتھ ور آئے گا اور اس کے بعد آئی این جی والی فارم اور آخر میں اوبجیکٹ اسی طرح جب اس کا ہمیں ناؤنگیٹیب بنانا ہے تو اسی واز یا ور کے بعد ناؤنٹ لگ جائے گا باقی جملہ اسی طرح رہے گا اور جب اس کا انٹیروگیٹیب بنائیں گے ہم تو اسی واز یا ور کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے اور آخر میں کوئسچن مارک آ جائے گا جس کے اس کی مسائلیں دیکھتے ہیں میں پانی پی رہا تھا اس میں سبجیکٹ آئی آ رہا ہے تو آئی کے ساتھ واز آئے گا آئی واز ڈرنکنگ وارٹر آئی واز ڈرنکنگ وارٹر وہ پانی پی رہا تھا ہی ہی واز ڈرنکنگ وارٹر کیونکہ آئی کے ساتھ اور ہی کے ساتھ بھی واز لگتا ہے تو یہ واز والی مسائل تھی اب ایک لے لیتے ہیں ور وری جیسے آپ پانی پی رہے تھے اور ان کی اب نیگٹیف دیکھتی ہے میں پانی نہیں پی رہا تھا وہ پانی نہیں پی رہا تھا آپ پانی نہیں پی رہے تھے اور اس لیے جب اس طرح ہم کریں گے اب سوالیہ اس کو لائیں گے انٹیلو گٹر بنائیں گے یہی واز یا ور جملے کے شروع میں آ جائے گا اور آخر میں کوئسچن مارک آ جائے گا تو یہ اس کا سوالیہ بن جائے گا کیا میں پانی پی رہا تھا واز آئی ڈرنکنگ وارٹر کیا وہ پانی پی رہا تھا واز ہی ڈرنکنگ وارٹر کیا آپ پانی پی رہے تھے ور یو ڈرنکنگ وارٹر اب اگر اردو جملے میں نہیں لائیں گے تو انگلیش میں میں نہیں آ جائے گا جیسے دونوں اس کو کہیں گے سوال یا منفی کیا میں پانی نہیں پی رہا تھا واز آئی ڈرنکنگ وارٹر کیا آپ پانی نہیں پی رہے تھے کیا آپ پانی پی رہے تھے یا پیり رہا تھا